اتحادیوں کے تحفظات وزیراعظم کی زیرستانت تاہم بیٹھک ہوئی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے سے متعلق مشابرت ہوگی اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں بیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا انتخابی اصلاحات اور دیگر قانونی بلوں کی منصوری بارے حکمت عملی تحقی جائے گی مشترکہ پارلمٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی مشابرت ہوگی وزیراعظم عمران کان کی زیرستانت پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں وفاقی وزرہ اور پارٹی سینئر رہنماؤں شریک ہوں گے اتحادیوں کے تحفظات وزیراعظم کی زیرستانت اہم دہتر اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے سے متعلق مشابرت ہوگی اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ انتخابی صلاحات اور دیگر قانونی بلوں کی منظوری کے بارے میں حکمت عملی تینکی جائے گی مشتر کا پارلیمنٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے مشابرت ہوگی وزیراعظم عمران کان کی زیرستانت پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں وفاقی وزرہ اور پارٹی سینئر رہنماؤں شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے سے متعلق مشابرت ہوگی اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا انتخابی صلاحات اور دیگر قانونی بلوں کی منظوری کے حوالے سے بھی حکمت عملی تیہ کی جائے گی مشتر کا پارلیمنٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے مشابرت ہوگی جبکہ وزیراعظم عمران کان نے ترجمانوں کا اہم اجلاس بھی آج طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا ترجمانوں کو مہنگائی سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی جبکہ ترجمانوں کو آئندہ حکمت عملی بارے بھی آگاہ کیا جائے گا دوسری جانب وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں بے وفق کافانہ کہانیوں کے بجائے نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا جواب دیں بتائیں کہ مریم نواز کی ملکیت میں دیئے گئے اپارٹمنٹس کے پیسے کہاں سے آئے انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ عربوں کی جائداد سامنے آ چکی اس کا جواب دیا جائے کچھ لوگ نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی کو سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ ایک حیرت انگیز سٹوری نظر سے گزری جس میں ایک گلگت کے جج صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ ساکیب نصار صاحب کے پاس چوائی پینے بیٹھے تھے تو جج صاحب نے فون پر ہائی کٹ کے جج کو کہا کہ نواز شریف کی زمانت الیکشنوں سے پہلے نہیں لینی فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ کیسے کیسے لطیفے اس ملک میں نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں اندازہ لگائیں کہ آپ کسی جج کے پاس چائے پینے جائیں وہ آگے سے فون ملا کر بیٹھا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ایسی ہدایات جاری کریں کہ کسی ملزم کی زمانت لینی ہے یا نہیں ملزم بھی کوئی عام آدمی نہیں ملک کا وزیراعظم ہو وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ بے وقوفانہ کہانیوں اور سازشی تھیوریاں گھڑنے کی بجائے یہ بتا دے نواز شریف نے ایون فیل اپارٹمنٹ جو بعد میں مریم نواز کی ملکیت میں دے دیئے گئے ان کے پیسے کہاں سے آئے مریم نے کہا کہ میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جادات نہیں اب عربوں کی جادات سامنے آ چکی جواب اس کا دے شباز شریف کا چودری شجات کے بیچے سالک حسین سے رابطہ شباز شریف نے چودری شجات کی طبیعت دریافت کی اللہ تعالیٰ چودری شجات کو صحت کاملہ اطا فرمائے شباز شریف کہتے ہیں نواز شریف مریم کو نشانہ بنانے کے پاس پردہ سازش بے نکاب ہوئے اللہ تعالیٰ کا سجائے منکشف کرنے کا اپنا طریقہ ہے خبر عوامی عدالت میں دونوں کی بے گناہی کا ایک ثبوت ہے امڈیٹ کریں کہ شباز شریف کا چودری شجات کے بیٹے سالک حسین سے رابطہ ہوا ہے شباز شریف نے چودری شجات کی طبیعت دریافت کی اللہ تعالیٰ چودری شجات کو صحت کاملہ اطا فرمائے شباز شریف نے کہا کہ نواز شریف مریم نواز کو نشانہ بنائے کہ پس پردہ سازش بے نکاب اللہ تعالیٰ کا سچائے منکشف کرنے کا اپنا طریقہ ہے انہوں نے کہا کہ خبر عوامی عدالت میں دونوں کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے سابق چیف جسٹس ساکم نصار کا اپنے حوالے سے خبر پر رد عمل انہوں نے کہا کہ میرے متعلق خبر کے حقائق کے منافی ہے سابق چیف جسٹس جی بی رانہ شمیم کے سفیر جھوٹ پر کیا جواب دوں ساکم نصار نے کہا کہ رانہ شمیم بطور چیف جسٹس عوضے کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے توسیر میں نے منظور نہیں کی سابق چیف جسٹس ساکم نصار نے مزید کہا کہ ایک بار رانہ شمیم نے مجھ سے ایکسٹینشن نہ دینے کا شکوا کیا سابق چیف جسٹس ساکم نصار کا اپنے حوالے سے خبر پر رد عمل کہا میرے سے متعلق خبر حقائق کے منافی سابق چیف جسٹس جی بی رانہ شمیم کے سفیر جھوٹ پر کیا جواب دوں رانہ شمیم بطور چیف جسٹس عوضے کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے توسیر میں نے منظوری نہ کی ایک بار رانہ شمیر نے مرسی ایکسٹریشن نہ دینے کا شکوا کیا گیس اور آٹھے کے بعد قوم اب آٹھے کے بران کیلئے تیار رہے تباہی سرکار کو پنجاب لور میلز نے پہلے ہی خبردار کر دیا شہری روان کہتی ہیں آپ سردیوں میں لوگوں کے پاس گیس ہوگی نہ ہی آٹھا اس حکومت کی ناہلی کی سزا عبام کو میں رہی ہے کیا آٹھا بہران کا الزام بھی اپوزیشن پر ڈالو گے حکومت خود کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں گیس اور چینی کے بعد قوم اب آٹھے کے بران کے لئے تیار رہے تباہی سرکار کو پنجاب لور میلز نے پہلے ہی خبردار کر دیا اب سردیوں میں لوگوں کے پاس گیس ہوگی نہ ہی آٹھا اس حکومت کی ناہلی کی سزا عبام کو مل رہی ہے کیا آٹھا بہران کا الزام بھی اپوزیشن پر ڈالو گے حکومت خود کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں پیپرز پانٹی کے مرکزی نائب صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب سردیوں میں لوگوں کے پاس نہ گیس ہوگی نہ ہی پکانے کیلئے آٹھا اس حکومت کی ناہلی کی سزا عبام کو مل رہی ہے تباہی سرکار کو پنجاب فلور میلز ایسوسییشن نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ کیا آٹھا بہران کا الزام بھی اپوزیشن پر ڈالو گے فلور میلز ایسوسییشن آج سراپہ اتجاج ہے ملز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خود گندم خریدے حکومت خود کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے حکومت بہران بنا کر مافیا کے لیے مواقع پیدا کر رہی ہے دوسری جانب وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم جلسوں کا شوق پورا کر لے حکومت مدد پوری کرے گی کوئی شہر اور قصبہ ترقی کے سمرات سے محروم نہیں رہے گا عوام کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ٹی ایم جلسوں کا شوق پورا کر لے حکومت مدد پوری کرے گی کوئی شہر اور قصوہ ترقی کے سمراض سے محروم نہیں رہے گا عوام کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے مزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے مظفرگڑ کے عراقین اسمبلی اور پارٹی عدداروں نے ملاقات کی مزیر اعلیٰ عثمان بزار نے مسائل تلجیہی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائیں عثمان بزار نے مظفرگڑ میں لیڈیز پارک میں سہولتیں بہتر بنانے کی ہدایت کی انہوں نے دیائچناک کے قریب تفریحی پارک کی بہالی کا بھی حکم دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب کا کوئی صوبہ اور قصوہ ترقی کے سمراض سے محروم نہیں رہے گا عوام کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اوپوزیشن کے پاس نہ کوئی عوامی ایجنڈا ہے نہ ہی کوئی حکمت عملی پیڈیم کی منفی تیاست نئے پاکستان میں نہیں چل سکتی پیڈیم جلسوں کا شوق پورا کر لے حکومت مدد پوری کرے گی ملک کی ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے والوں کو عوام بری طرح مسترد کر چکے ہیں عوام کی فلاح و بیبوت کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے دوسری جانے فاروق ستار کہتے ہیں اشرت العباد سے دبائی میں ملاقات ہوئے ملک میں سیاسی قیادت کا فکتان پاکستان میں تیزی سے سیاسی عدم سے کام پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں بیچینی اور بائیوسی کی قیفیت پیدا ہو گئی کراچی کے لوگوں کی بے بسیت سب کے سامنے ہیں اپڈیٹ کرنے کے فاروق ستار اور اشرت العباد کی دبائی میں ملاقات ہوئی ہے ملک میں سیاسی قیادت کا فکتان ہے فاروق ستار کہتے ہیں کہ ملک میں تیزی سے سیاسی عدم استقام پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں بیچینی اور بائیوسی کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے کراچی کے لوگوں کی بے بسیت سب کے سامنے ہیں ایک ہفتے کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ کمی ہو گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چوہتر روپیہ تہہتر فیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے ایک ہفتے کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چھوہتر روپے تے ہتھر پیسے پور ٹریڈ ہونے لگا لاہور ہائی کورن میں آٹی اور گندوں کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئے عدالت کی کیس کی سماعت کے لیے لارچرمنٹ بنانے کے حدات کی گئی درخواست میں اہم قانونی نقاط اٹھائے گئے قانونی نقاط کی تشریح کے لیے لارچرمنٹ بنایا جائے جسٹی شاہد جمیل نے رباکس دیئے عدالت نے درخواست شیف جس سے لاہور ہائی کورن کو بھیجوا دی عدالت گندوں اور آٹی کی قیمتوں کو مقرر کرنے کا حکم دے سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق آزخد نوٹس کی سماعت سپریم کورٹ کا مطروقہ وقف املاق کی غیر قانونی فروخت کا نوٹس ڈی جی ایف آئیے اور چیئرمن مطروقہ وقف املاق بولٹر کل پھر طلب چیئرمن مطروقہ وقف املاق دی جی ایف آئیے سے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں جبکہ دی جی صاحب یہ مطروقہ وقف املاق کا معاملہ ہے ایسا کہا گیا ہے چیف جسٹیس گلزار احمد کی جانب سے مطروقہ املاق بولٹ کے پاس ہندووں سکھوں کی کچھ اور جائدادیں بھی ہیں عدالت نے کہا کہ مطروقہ وقف املاق کے میں بہت ساری جائدادیں بیچ دی ہیں معاملے کو کل سمات کے لئے مقرر کر رہے ہیں عدالت نے کہ اس کی سمات کل تک ملتبی کر دی سلسلے کو آکے پڑھائیں آپ کو بتائیں کہ شرجیل مہمن کو دبائی ایکٹ کو میں بطور فوکل برسن شرکت کی اجازت عدالت نے شرجیل مہمن کی ای سی ایل سے نام نکلوانی کے درقواست منظور کر لی جبکہ فیپرس پارٹی رہنما شرجیل مہمن یکم ایفریل دوہزار بائیس سے قبل واپس آ جائیں گے سنڈھائی کوٹ کا کہنا ہے کہ شرجیل مہمن کو دس لاکھ روپے بطور زمانت جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے شرجیل مہمن کو دبائی ایکٹ کو میں بطور فوکل پرسن شرکت کی اجازت عدالت نے شرجیل مہمن کی ای سی ایل سے نام نکالوانی کے درقواست منظور کر لی پیپرس پارٹی رہنما شرجیل مہمن یکم ایپریل دوہزار بائیس سے قبل واپس آ جائیں سنڈھائی کوٹ کا شرجیل مہمن کو دس لاکھ روپے بطور جو ہے وہ زرزار زمانت جمع کرانے کا حکم ملک میں کرونا سے امبات اور مصبت کیسز میں کمی ملک بھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چوئے امبات ہوئے ملک بھر میں کرونا سے جامحق افراد کی تعداد اٹھائیس ازاد چھائسو بارہ ہو گئے چوبیس کھنٹے کے دوران بتیس ازاد چار سو چھائسٹ کرونا ٹیچ کے گئے چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید دو سو چالیس کیس ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح صفر آشاریہ سات تین فیصد رہی نیشن کمانن این اوپریشن سنٹر کے تازہ ترین ازاد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دو سو چوبیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تفتیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اناسی ازار اٹھ سو چھائسٹر ہو گئی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بتیس ازاد چار سو چھائسٹ نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح صفر آشاریہ سات تین فیصد رہی پاکستان میں کرونا سے ایک ہی دن میں چھائیں افراد جا بھاک ہوئے جس کے بعد وارث سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار چھائسو بارہ ہو گئی اب تک بارہ لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو تہہتر مریض سے تیاب ہو چکے جبکہ ایک ہزار ایک سو گیارہ مریضوں کے حالت تشویشناک ہے اسلام آباد میں دنگی کیسز کی حالت بدستور تشویشناک گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں دنگی کے بارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بنجاب میں چوبیس کھنٹی کے دوران دنگی کے مزید دو سو ستتر مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ لاہور ساتھ گوجناوالا گیارہ راولپنڈی آٹھ شیخ اپورا سے تین مریض ریپورٹ ہوئے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دنگی کیسز کی حالت بدستور تشویشناک ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بارہ دنگی کیسز ریپورٹ کیے گئے ڈسٹرک ہیلت آفیسر کا کہنا ہے کہ رورل ایریا سے ساتھ اور اربن ایریا سے پانچ دنگی کیسز ریپورٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ روا سیزن میں چار ہزار تین سو چونسٹھ ڈینگی کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ انیس افراد دنگی کے باعث انتقال کر گئے صوبہ پنجاب میں بھی دنگی کیسز کی صورتحال تشویشناک ہے گزشتہ روز صوبہ میں دنگی کے باعث چار اموات ہوئیں جس کے بعد روا سیزن پنجاب میں دنگی سے مجموعی اموات کی تعداد نوے ہو چکی ہے میک میں صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں دنگی کے دو سو ستتر مریض ریپورٹ ہوئے لاہور سے ستتر گوجہ والا سے گیارہ راولپنڈی آٹھ جبکہ شیخ اپرا سے دنگی کے تین مریض ریپورٹ ہوئے پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس عالم گیر کا ترکی کا دورہ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز پی این ایس عالم گیر کے بینفامی بحری مشکوں میں شیطت ترکی کی بندرگاہ اقساز آمد پر جہاز کا پرتپانک استقبال کیا گیا کمانڈر کوسٹ وائز ایڈمیرل زاہد علیہ السکی مشک میں پاک بحریہ کی نمائن کی مش مشن کمانڈر کی ترک بحریہ کی آلہ قیاد سے ملاقاتیں ہوئی باہمی دلچسپی کمور اور دو طرفہ بحری تعاون کے مزید تباتلے خیال کیا گیا پاک بحریہ خیطے کی میری جائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں قلیدی کردار ادا کر رہی ہے اپ ڈیٹ کرنے کے ترجمان پاک بحریہ کا بتانا ہے پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس عالم گیر کا ترکی کا دورہ جہاز پی این ایس عالم گیر کی بین الاقوامی بحری مشکوں میں شرکت ترکی کی بندرگاہ اکساس آمد پر جہاز پاک اور تباک استقبال کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کا مزید بتانا ہے کہ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل زہد علیہ کی مشک میں پاک بحریہ کی نمائند کی مشن کمانڈر کی ترکی بحریہ کی آلہ قیادہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں باہمی دلچسپی کے عمور اور دو طرفہ بحری تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک بے یا کتے کی میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں قلیدی کردار ادا کر رہی ہے ہلکہ انہیں 133 میں الیکشن کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں مہنگائی کستائی عوام کا کہنا ہے کہ وہ اس بار ہی ٹی پر اعتماد کریں گے شہروں کا مزید کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں لہور سے اپنے نمائندے آزم باجوہ سے جو اس وقت انہیں 133 میں موجود ہے جی آزم جو بالکل اگر بات کی جائے ہلکہ انہیں 133 کے حوالے سے تو ہلکہ انہیں 133 میں جو ہے پاہ دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے لیکن یہاں کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جنرل الیکشن ہو حالانکہ یہ زمنی الیکشن ہے اور یہاں پر پی ٹی آئی نون لیگ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپرز پارٹی کے درمیان جو گھانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو نظر آئے گا یہاں پر ووٹرز اور سپورٹرز کی سوٹے حال کیا ہے ووٹرز کس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس حلقے میں ووٹ کس کو دیں گے ظاہری بات ہے ہم تو نون لیگ کوئی ووٹ دیں گے کیونکہ ہم نے پہلے عمران خان پر اعتماد کیا کہ چلے وہ بہتری لے کے آئے گا لیکن اس نے کوئی بہتری نہیں لے گیا چار سو روپے گا آپ دیکھیں تو گئی ہو گیا اب ایک مزدور کی سات سو روپے ہا سیلری ہے پارٹ اے اگر دیکھا جائے تو اب پانسو کا چار سو روپے گئی لے لے تو دو تین بچے ہیں اس کے وہ کیا کرے گا پھر تو وہ چائنیز کھانا ہی کھائے گا یعنی آئل کے گیر کھانا کھائے گا اور زندگی بس کیا کرے انکم وہی ہے لیکن ہر چیز ڈے پڑے زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے جو عمران خان پر اعتماد کیا تھا ہمارے اعتماد پر پورا نہیں اترا یہ لاکھا پرویز ملک صاحب کا ہے اور نون لیگ کا گھڑ تو انشاءاللہ اس طبعہ بھی شاہستہ پرویز صاحبہ جیتیں گی یہاں سے اور ہمیں پوری میتہ ہے کہ ہم ووٹ بھی اسی کو دیں گے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے عوام کی بے بودھ کے لیے بہت کام کیا ہے ہم نے بہت رکیاتی کام کروائے ہیں وہ کہہ رہے کہ الیکشن ہم جیتیں گے آپ کیسے کہتے ہیں کہ نون لیگ جیتیں گے اگر دیکھا جائے تو امران خان ایک سپیکر زیادہ لگتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکر زیادہ لگتے ہیں اور پریکٹیکل ورک ان میں کوئی بھی نہیں ہے بلکل آپ نے سنا کہ یہ جو شہری ہیں جو ووٹر اور سپورٹر رہے ہیں ہلکہ اینے 133 کے ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی اے کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں لے کر آئی پی ٹی اے کے دور اقتدار میں صرف اور صرف انگائی کی تبدیلی جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے انگائی جو ہے وہ سمانوں تک ضرور پہنچ رہی ہے تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے اور یہاں کی جو کینیڈیٹ ہیں شاہستہ پرویز ملک ان کو ہی ووٹ دیں گے جی بہت شکریہ آزم باجبا کا کرے تھے لاہور کے حوالے سے پاکستان کمز کا مہانہ عجرت فراہم کرنے میں ہمسایہ ممالک سے آگے نکل گیا حسان خاور کہتے ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے چین بھارت انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک پاکستان سے پیچھے ہیں حکومتی اقدمات کی بدولت ہمارا مصدور طبقہ بہتر طرز زندگی کی جانت کامزن ہے اپڈیٹ کریں کہ پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کہتے ہیں پاکستان کم از کم مہانہ عجرت فراہم کرنے میں ہمسایہ ممالک سے آگے نکل گیا ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے جیٹا کے مطابق پاکستان زیادہ مہانہ عجرت دینے والا ملک ہے چین بھارت انڈونیشیا سری لنکا بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک پاکستان سے پیچھے ہیں ترجمان کا مزید بتانا ہے حکومتی اقدمات کی بدولت ہمارا مصدور طبقہ بہتر طرز زندگی کی جانت گامزن ہے پنجاب حکومت حسان خابر میڈیا سے گزگو کر رہے ہیں سنت پر تبجھو دی نہ ہی کوئی زراد پر تبجھو دی اور اس کی وجہ سے اب ہر سال لاہور کو اور پنجاب میں یہ اس آفت کا سامنا ہوتا ہے پنجاب حکومت نے سموک کو ایک آفت دکلیئر کیا ہے کلیمیٹی کلیمیٹیز ایک کے تحت اور اس کی وجہ سے بھی حکومت کے پاس بہت سارے آپشنز آئے ہیں انفورسمنٹ کے لئے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس انفورسمنٹ کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لاہور کو باغات کے لحاظ سے سبزے کے لحاظ سے نمبر ایک شہر بنائیں گے ہمارے بہت سارے اقدامات درخت لگانے کے لئے بیواقی فورسٹ اور باقی چیزیں اس میں بہت زیادہ اضافہ کریں گے ہم لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے جا رہے ہیں اس سے بھی محول کی بہتری میں بہت فرق پڑے گا اب تھوڑا سا انفورسمنٹ کی طرف آتے ہیں آج ہم جس تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں اس تقریب میں ظلائی انتظامیہ نے کمیشنر صاحب نے سم بی آر صاحب کے دفتر نے ڈی سی صاحب نے یہ سکوٹ تشکیل دی ہیں یہ سکوٹ جو ہیں یہ لاہور کی تمام سنتوں کی انسپیکشن کریں گے اور ہر ہفتے لاہور کی تمام سنتوں کو چیک کریں گے ان سکوٹس کے اندر انوارمنٹ اپارٹمنٹ کے نمائندے بھی ہیں اس میں پولیس کا نمائندہ بھی ہے اے سی صاحبان کے نمائندے بھی ہیں لیسکو کے لوگ بھی ہیں باسا کے لوگ بھی ہیں کورپوریشن کے لوگ بھی ہیں اور یہ ہفتہ بار ہر سنت پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے اندر کا استعمال کر رہے ہیں کیا ان کے پولوشن کنٹرول ڈیوائسز چل رہے ہیں کے نہیں کیا ان کے سکربر چل رہے ہیں کے نہیں اور اگر نہیں چلیں گے تو ان کے خلاف جرمانے بھی ہوں گے کیس بھی ہوں گے ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موڈل ہے یہ آئندہ آنے والے وقت میں تمام شہروں کے لیے اور باقی سوبوں کے لیے بھی ایک موڈل بنے گا اور لوگ اس طرح سے اپنی سنتوں کی انسپیکشن کو تمام حکومتیں بہتر بنائیں گے ہماری جو سنتیں ہیں اور ہمارے انٹوں کے جو بھٹے ہیں وہ پولوشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں اور ایک طرف تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ پنجاب بھر میں کالا دھوان چھوڑنے والے انٹوں کے جو بھٹے ہیں ان کو زگ زگ ٹکنالوجی پہ منتقل کیا جا چکا ہے پھر بھی ہمیں وقتن فوقتن یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ وائلیشن کر رہے ہیں اپنا ایکوپمنٹ بند کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی ہماری جو انفورسمنٹ ہے ہماری کاروائی جاری ہے اور تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا ہم اس سیزن میں ان کو جرمانہ کر چکے ہیں اور دھائی سو بھٹوں کو ابھی تک سیل کر چکے ہیں اور یہ کاروائی اسی طرح جاری رہے گی تاکہ ہم انشور کریں کہ زگ زگ ٹکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ سو فیصدی یقینی ہو اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ایک سورس ہے سموک کا پولوشن کا وہ سٹبل برننگ ہے جو لوگ کسان جو ہمارے کھیتوں میں آگ لگاتے ہیں اور ویسٹ کو آگ لگاتے ہیں اور یہ صرف پاکستان کا پنجاب کا یا لاہور کا مسئلہ نہیں ہے یہ مشرقی پنجاب کا مسئلہ بھی ہے اور اگر آپ سیٹلائٹ میپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بورڈر کے اس پار یہ کاروائی بہت شدو مچ سے جاری ہے اور ہم نے ان سے بھی درخواست کی ہے لیکن پھر بھی وہ اس پر اتنی کاروائی نہیں کر رہے اور جب بھی ہوا کروخ ایسا ہوتا ہے وہ تمام گندگی وہ تمام دھواں وہ ہماری طرف آتا ہے اور وہ بھی ہماری مشکلات میں اضافہ کرتا ہے اس سلسلے میں ہم نے جو ہمارے نمبردار ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ جہاں بھی ایسا واقعہ دیکھیں وہ فوراں رپورٹ کریں اس کے علاوہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہماری جو ہیلپ لائن ہے وان سیون وان سکس یا ڈی سی صاحب کی واتس ایپ کمپلینٹ لائن ہے زیرو تھری زیرو سیون ٹرپل زیرو دو تین چار پانچ بڑا آسان سا نمبر ہے میں پھر رپیٹ کروں گا زیرو تھری زیرو سیون ٹرپل زیرو ٹو تھری فور فائیو آپ یہاں پر اپنا جیو ٹیک بھیجیں لوکیشن بھیجیں اور ہم اس پہ فوراں کاروائی کریں گے اور یہ کاروائی ابھی بھی جاری ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ فائن ہوا ہے تقریباً چھتیس لاکھ رپے کا بھی ہم جرمانہ کر چکے ہیں اور آٹھ سو چوبیس ایف آئی آریں بھی دے چکے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا اور غالباً سب سے بڑا سورس ہے پولوشن کا سموک کا وہ ہماری ٹرافک ہے اس ٹرافک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ تو ہم بڑے پراجیکس کر رہے ہیں فلائی آور بنا رہے ہیں انڈر پاس بنا رہے ہیں تاکہ لاہور میں جو ٹرافک کی بلوکیج ہے وہ ختم ہو روانی سے ٹرافک چلے اور بہتر طریقے سے یہ نظام چلے لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ٹرافک پولیس کے سکارڈ ہیں وہ بھی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں پہ جرمانے کر رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو ہم مکمل طور پر کنٹرول کریں قریباً سات ہزار گاڑیوں پر یہ جرمانہ بھی ہو چکا ہے اور یہ اٹھتیس لاکھ روپے کا جرمانہ ہے اس کے علاوہ ایک اور آج کی بڑی اچھی خبر ہے سلسلے کی کہ لاہور کی جو ذلعی انتظامیاں ہیں ایس ایم بی آر صاحب کمیشنر صاحب اور ان کی ٹیمیں انہوں نے آئل مارکٹنگ کمپنیوں سے بات کی ہے کہ ان دو مہینوں میں جو جورو فائیو سٹینڈرڈ کا پٹرول ہے اس کی فروغ جکینی بنائی جائے شہریوں سے بھی درخواست کی جائے کہ وہ جورو فائیو کا استعمال کریں قیمت کا کوئی فرق نہیں ہے تاکہ اس موق پہ اس پولوشن پر فوری طور پر کابو پایا جا سکے ان سب چیزوں میں حکومت تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن عوام کو بھی ہاتھ بٹانا ہے آپ نے شکایتیں ہم تک پہنچانی ہیں آپ نے وائلیشنز اب تک پہنچانی ہیں اور ہم انشاءاللہ مل جل کر اسافت کا مقابلہ کریں گے پہلے سے بہتر انداز میں کریں گے اور جیسے جیسے سے نکلیں گے انشاءاللہ ہم باغات لگائیں گے سبزہ لگائیں گے جنگلات لگائیں گے تو ہم مستقل بنیادوں پہ بھی اسافت کا مقابلہ کریں گے شکریہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میجا سے گفتگو کر رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے سنت ہو یا ذراعہ دونوں پر توجہ نہیں دی گئے یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کو سنتی لحاظ سے برے حالات کا سامنا ہے ہر سال ہمیں دیکھتے ہیں کہ لاہور میں سماغ کا ایشو ہو جاتا ہے اب باقاعدہ ہم نے ٹیمے قائم کر دی جو کہ سماغ پر کنٹرول کریں گی یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں وزیراعظم عبران خان کی سنت میں پارٹی قیادت کا مشاورتی اجلاس وفاقی وزروں اور پارٹی کے سینئے رہنمہ اجلاس میں شریک ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جوائزہ اوپوزیشن کی حکومت مخالف تحریق اتحادیوں کے تحفظات پر مشاورت کی گئے وزیراعظم عبران خان کی سنتیت میں پارٹی قیادت کا مشاورتی اجلاس وفاقی وزرہ اور پارٹی کے سینئے رہنمہ اجلاس میں شریک ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جوائزہ اوپوزیشن کے حکومت مخالف تحریق اتحادیوں کے تحفظات پر مشاورت اپڈیٹ کریں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے 53 پیسے کمی ہوئی ہے جبکہ فور ایکس ڈیلرز کا بتانا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر 174 روپے 20 پیسے کا ہو گیا ہے اپڈیٹ کریں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے 53 پیسے کمی ہوئی ہے فور ایکس ڈیلرز کا بتانا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر 174 روپے 20 پیسے کا ہو گیا ہے زمنی الیکشن کی معاملے بھی کچھ بات کریں انٹر 133 میں زمنی الیکشن کا معاملہ جب شید اقبال اور مصرح شیمہ کی اپیلوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سما جسٹس فیصل زمان نے اپیلوں پر سما سے معذرت کر لی عدالت نے اپیلوں کی فائل واپس جیف جسٹس کو ارسال کر دی انٹر 133 میں زمنی الیکشن کا معاملہ جب شید اقبال اور مصرح شیمہ کی اپیلوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سما جسٹس فیصل زمان نے اپیلوں پر سماس سے معصرت کر لی عدالت نے اپیلوں کے فائل واپس جیسٹس کو عرصال کر دی اپڈیٹ کریں کہ برطانیہ سے ترسیلات زر میں 16 فیصل اضافہ ہوا ہے اسٹیٹ پینک کا بتانا ہے کہ برطانیہ سے ایک ارب 46 کروہ ڈالر کی ترسیلات محصول ہوئی ہیں جولائیٹ اکتوبر 2021 امریکہ سے ترسیلات زر 31 فیصل بڑھ گئی سٹیٹ دنگ کا بتانا ہے کہ امریکہ سے ایک ارب ڈالر کی ترسیلات زر محصول ہوئی ہیں متحدہ ارب امارات سے ترسیلات زر میں 4 فیصل اضافہ ہوا ہے متحدہ ارب امارات سے دو ارب ڈالر کی ترسیلات زر محصول ہوئیں جبکہ جولائیٹ اکتوبر 2021 ترسیلات زر میں 4 فیصل اضافہ ہوا ہے چار ماہ کے دوران ترسیلات زر 10 ارب 50 کروہ ڈالر محصول ہوئیں لاہور بیس باک کی شدت میں بتھری نظافہ لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیس خطرناک حد تک بڑھ گیا اپڈیٹ کھنے کے لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیس 425 ریکارڈ لاہور پہلے دلی دوسرے اور شن جانگ تیسرے نمبر پر آ گیا لاہور آلودگی کے حوالے سے سارے فیرست آ گیا شہر کا ائر کوالیٹی انڈیس خطرناک حد تک بڑھ گیا شہر میں تحال بارش کے کوئی امکانات نہیں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری تک جانے کا امکان مجبوری طور پر لاہور کا ایک یو آئی 425 ریکارڈ کیا گیا میٹ میں موسمیات نے شہریوں کو باہر نکلتے وقت ماسک پہننے کی ہدایت کر دی